بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کی کوئی رکعات چھوڑ گئی ہو جیسے ہم مسجد میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب ایک رکعات پڑ چکے ہیں دو رکعات پڑ چکے ہیں تو اب کیا کریں گے ہم کس طرح کیا کرنا ہے ہم کو پھر آگے چل کے جب ہم اپنی نماز مکمل کریں گے میں انشاءاللہ اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک ایک جز آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مسئلہ اس طرح آپ کا حل ہو جائے گا کہ آپ کو اب اس مسئلے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسئلہ ذرا مکمل بتاؤں گا اس لئے وقت لگے گا ذرا غور فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات مغرب کی نماز میں اگر آپ کی کوئی رکعات چھوڑ جائے تو اس کا مسئلہ ذرا سے الگ ہے اس کو ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو مغرب کی نماز کے علاوہ کسی بھی نماز میں اگر آپ کی کوئی رکعات چھوڑ جاتی ہے جب آپ اس کو اپنی نماز کو بعد میں امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد مکمل کریں گے تو اس وقت جو ہے آپ جو کھڑے ہو کے اپنی نماز پڑھیں گے اس وقت جو قرآن کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن پڑھیں گے ہر جتنی بھی رکعات چھوٹی ہو ہر ایک کی پہلی دو رکعات میں آپ سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے اس کے بعد جتنی رکعات ہوگی آپ اس میں صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھیں گے اب ذرا سمجھیں میں بالکل واضح کر دوں گا کسی طرح کا کوئی اشکال باقی نہیں رہ گا انشاءاللہ اب ذرا گور فکر کریں مثال کے طور پہ آپ کی دو رکعات چھوڑ گئی ہے اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ دو رکعات مکمل کریں گے دو رکعات پڑھیں گے وہ جو دو رکعات پڑھیں گے آپ ان دو رکعاتوں میں سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کی تین رکعات چھوڑ گئی ہے تو پہلی دو رکعات میں سور فاتحہ ملائیں گے سورہ بھی ملائیں گے سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور آخر کی جو ایک رکعات ہوگی آپ اس میں صرف سور فاتحہ پڑھیں گے اگر آپ کی چار رکعت چھوٹ گئی ہے تو آپ اس میں پہلی دو رکعت میں جو پہلی دو رکعت امام صاحب کی کیونکہ چار رکعت مکمل چھوٹ گئی ہے آپ کی اب پہلی دو رکعت میں جو ہے آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے پھر آخر کی جو دو رکعت ہوگی اس میں آپ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے ایک رکعت اگر چھوٹی ہو تو اس میں آپ سورہ فاتحہ بھی ملائیں گے پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے یہ تو قرآن کے بارے میں یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنی نماز مکمل کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد چاہے آپ کی ایک رکعہ چھوٹی ہو یا دو رکعہ چھوٹی ہو یا چار رکعہ مکمل چھوٹ گئی ہو جتنی بھی رکعہ چھوٹی ہو جب آپ مکمل کرنے کے لئے کھڑے ہوں گے اس وقت آپ سب سے پہلے سنا پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے سنا پڑھنے کے بعد آپ اپنی نماز جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح پڑھنا شروع کر دیں گے یہاں پر یہ تو قرآن کے بارے میں تھا اب جو قائدہ کے بارے میں بیٹھنے کے بارے میں تشہود یعنی اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بارے میں کس سرکات میں بیٹھیں گے کس میں کھڑے ہو جائیں گے اس کو ذرا سمجھیں اور یہ جو ابھی جو میں نے مسئلہ بتایا ہے قرآن کے بارے میں یہ ہر نماز کے چاہے فجر کی نماز ہو زہر کی نماز مغرب عیسان سب نماز کو یہ سامل ہے جتنے بھی فرائض نماز ہیں یہ امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں اب فرض نماز جو آپ بعد میں جو بیٹھ آپ جو پڑھیں گے اس میں جو بیٹھنے کی بات ہے یہ تو قرآن کے مسئلے میں سب برابر ہیں لیکن بیٹھنے کے مسئلے میں مغرب کی نماز میں ذرا سے تفصیل ہے اس کو میں بتاؤں گا آگے ابھی مغرب کے علاوہ جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو آپ اس میں ایک ہی رکعت پڑھ کر بیٹھ کر اتحاد پڑھ کے سلام پھیر کے آپ مکمل کر لیں گے اپنی نماز کو اگر دو رکعت چھوٹی ہے مغرب کے علاوہ دوسری نمازوں میں آپ کی دو رکعت اگر چھوٹ گئی ہے تو آپ پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے سجدہ کرنے کے بعد اپنی نماز جب مکمل کریں گے اس وقت سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحاد اور دروشریف وغیرہ دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے یہ تو دو رکعت اگر چھوٹی ہو اگر تین رکعت آپ کی چھوٹی ہو تو پھر پہلی رکعت میں آپ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ بیٹھ کر اتحاد پڑھیں گے صرف اتحاد آگے کچھ بھی نہیں پڑھیں گے صرف اتحاد پڑھیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اتحاد پڑھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت اب بھی آپ کے ہو گئی اور بھی دو رکعت ہے یہ ابھی تو اب اس کے بعد پھر آپ سجدہ وغیرہ کریں گے دوسری رکعت کو جائیں گے سجدہ کریں گے اور یہاں پر جو ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پہلی رکعت میں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے تھے اس میں آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آخری رکعت میں تیسری رکعت میں بیٹھ کر آپ سلام پھیر دیں گے اتحیات وغیرہ درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر اگر آپ کی چار رکعت مکمل چھوٹ گئی ہو تو اس صورت میں آپ پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت میں آپ جو ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور چوتھی رکعت میں اتحیات اور دروش شریف دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے مغرب یہ تو دوسری دوسری نمازوں کے بارے میں مغرب کے بارے میں ذرا سمجھیں مغرب کی نماز میں اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہے تو آپ ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیڑ دیجئے گا دروسری بگرہ پڑھ کر اگر دو رکعت آپ کی چھوٹی ہے تو دونوں رکعتوں میں یعنی آپ کی جو امام صاحب کے سلام پھیڑنے کے بعد جو ابھی آپ دو رکعت پڑھیں گے دونوں رکعت میں قائدہ کریں گے بیٹھیں گے پہلی رکعت میں اتحیات صرف اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت میں اتحیات وگرہ پڑھ کر دروسری بگرہ پڑھ کر دعا وگرہ سب کر کے کہ پہلی رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں دوسری رکعت میں بیٹھ کر سلام پھیڑ دیتے ہیں یہ بھی درست ہے اس طرح نماز ہو جائے گی اس طرح کرنے سے نماز میں کوئی خاص خرابی نہیں آئے گی لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ دونوں رکعت میں بیٹھیں مغرب میں مغرب کے علاوہ میں یہ مسئلہ نہیں ہے مغرب کے علاوہ کا مسئلہ الگ ہے میں نے بتا دیا مکمل تفصیل سے مغرب میں اگر دو رکعت چھوٹی ہے تو دونوں میں بیٹھیں گے آپ اگر کوئی دونے میں نہیں بیٹھتا ہے ایک میں بیٹھتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے دوسری میں بیٹھتا ہے یہ بھی درست ہے اس طرح سجدہ سوز کے لئے ضروری نہیں ہوگا لیکن اگر تین رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے مغرب میں تو ایسی صورت میں آپ مغرب کی نماز میں پہلی رکعت جب آپ امام صاحب کے بعد سلام پھیڑنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ ایسا کریں گے کہ پہلی رکعت میں سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت میں آپ اتحیات اور درود دعا وغیرہ پڑھ کر سلام پھیڑیں گے یہ میں نے مکمل تفصیل بتا دیا ہے آپ کے سامنے ہر طرح کے مسائل جو امام صاحب کے ساتھ اگر آپ کی کچھ رکعت رہ گئی ہو آپ نہیں پڑھ پائے ہوں اس بارے میں ہے مکمل تفصیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے اگر آپ مسئلہ دیکھنا چاہیں اس کے بارے میں تو فقہ کی کتابوں میں تفصیلات کے ساتھ لکھیں ہیں فتاوہ محمودیہ میں دیکھیں فتاوہ قاسمیہ میں وغیرہ وغیرہ فتاوہ دعلم سب میں مسئلہ موجود ہے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالم ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں